واتس اپ گائز تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سی ایس کے کے بارے میں کہ کیا رہے گی ان کی آئی پیل آکشن میں سٹریٹرجی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے چار پلیئر بتاؤں گا جس پر دیفنیٹلی سی ایس کے بیڈنگ کرے گی اس پر آئی پیل آکشن میں اور ٹرائی کرے گی ان پلیئرز کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کے پاس کتنا بیلنس پرس ہے ان کے پاس چودہ پوائنٹ شیک روڈ پیہ کا بیلنس پرس ہے ٹوٹل ان کو پانچ پلیئرز اپنی ٹیم میں شامل کرنے ہیں جس میں اسے دو فورن پلیئر ہوں گے اور ٹیم پلیئرز انڈین ہوں گے تو اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں انہوں نے کون کون سے پلیئروں کو اپنی ٹیم سے باہر کلاستہ دکھا دیا ہے تو وہاں پر سیم بیلنگ سینٹ ڈیویڈ ویلی ہے موہید شرما ہے دھروف شورے ہیں تو ان پلیئروں کو ٹیم نے اپنی ٹیم سے باہر کلاستہ دکھا دیا ہے تو اگر میں بات کروں کون کون سے پلیئروں کو وہ اپنی ٹیم میں ٹارگیٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ٹوم بینٹن کا ٹوم بینٹن پر یہ لوگ دیفنیٹلی بیڈنگ کرنے والے ہیں ٹیم سے چار کروڑ پہ تک کی بیڈنگ یہ ٹوم بینٹن پر کریں گے کیونکہ انہوں نے سیم بیلنس کو اپنی ٹیم سے ریلیز کر دیا ہے تو اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پر یہ لوگ ٹوم بینٹن کو اپنی ٹیم میں دیفنیٹلی شامل کریں گے حالانکہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ ان کی جگہ پلیئنگ لیون میں بنا پائیں گے کہ نہیں اس میں تھوڑی مشکل ہوگی یہ ان کی جگہ بنا پائیں یا نہ بنا پائیں پلیئنگ لیون میں یہ ان پر دیفنیٹلی بیڈنگ کرنے والے ہیں اپنی بینٹ سٹرنف کو یہ بڑھائیں گے اس ورے آئی پیل اوکشن میں تو اس کے بعد دوستو جیسے انہوں نے ڈیویڈ ویلی کو ریلیز کر دیا ہے تو نمبر دو پر مجھے لگتا ہے یہ دیفنیٹلی انہوں نے ٹارگٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیفنیٹلی انڈرو ٹائی کے پیچھے جائیں گے انڈرو ٹائی ایک بہت ہی اچھے بالر ہے کنگ سلیم پنجاب کی طرف سے دو ہی آٹھارہ میں انہوں نے کافی اچھی بالر کی تھی شاندار پردشن کیا تھا پر لاس سیزن وہ چلے نہیں اس وجہ سے پنجاب نے ان کو اپنی ٹیم سے باہر کلاستہ دکھا دیا ہے تو انڈرو ٹائی کو یہ لوگ ڈیفنیٹلی ٹارگٹ کریں گے اس کے بعد دوستو نمبر تین پر میں نے اپنی لسٹ پر رکھا ہے کرس ووکس کو کرس ووکس is one of the great آل آنڈر in the world right now وہ آپ کو بالرگ بھی کر کر دیں گے بیٹنگ بھی کریں گے وہ نیچے آ کر تو بہت اچھا وکلپ ہوں گا کرس ووکس ان کے لیے تیسر نمبر پر اسی لیے میں نے اپنی لسٹ پر رکھا ہے کرس ووکس کو تو نمبر چار پر دوستو میں نے اپنی لسٹ پر رکھا ہے جیہ دے وناٹکٹ کو اگر جیہ دے وناٹکٹ کی بولی تین چار کروڑ تک رہی تو یہ دیفنیٹلی جیہ دے وناٹکٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے لیکن اگر ان کی بولی جیسے کہ ہر بار ہوتا ہے کہ جیہ دے وناٹکٹ کی بولی آٹھ دس بارہ کروڑ روپے تک چلی جاتی ہے اگر اتنی چلی گئی پھر سی ایس کے کی ٹیم ان کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر پائے گی کیونکہ ان کے پاس اتنا بیڈنس پرس ہے نہیں پر وہ دیفنیٹلی ان کے پیچھے جائیں گے تو دوستو یہ تھے وہ چار پلیئر جن پر سی ایس کے کی ٹیم دیفنیٹلی بیڈنگ کرنے والی ہے اس والے آئی پیل آکشن میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں تاکہ جو ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد پہن سکیں